موسیقی ایک صدر رجیب اتوان میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل پر پاکستان اور ایران کے داخلی معاملات میں مداخلت کا الزام حید کر دیا صدر اتوان کا کہنا تھا کہ چند ممالک یہ ایران اور پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا جن میں امریکہ اور اسرائیل سرے پہلست ہیں ایران میں حکومت کے حق میں مزید مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے یہ مظاہری ایک ایسے وقت میں کیا جا رہی ہیں جب ایران کے مختلف علاقوں میں حکومت مخالف مظاہروں کی اطلاعات ہیں ایران کے مختلف شہروں میں شروع ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں میں مجبوری طور پر اکیس اپرات ہلاک ہو چکے ہیں بھارتی حکومت اپنے ہی کیے اوچھے ہتھکنڈوں پر حواس باغتہ ہو گئی بھارتی اخبار کو سچ بولنے کی سزا دیتی گئی حقائق فرم اپنی خبر چھاپنے پر اخبار سے خبر کو ہی ہٹوا دیا گیا اخبار میں ان کی شفاق کیے گئے کہ خفیہ جنسی کے روح کے دو افسران کلبوشن کے تائیناتی کے خلاف تھے بھارتی اخبار نے دعویٰ کیا کہ دونوں افسران کا کہنا تھا کہ کلبوشن جادب کو پاکستان میں جاسوسی کے لیے بھیجنا ایک غلط انتخاب تھا کلبوشن جادب کی بطور جاسوس تائیناتی میں بنیادی اصولوں کو نظرانداز کیا گیا اخبار میں بھارتی حکومت کی نائلی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا گیا کلبوشن جادب مفیہ معلومات کا تواتلہ ذاتی اداروں کی بجائے سیٹلائٹ طریقے سے کرتا تھا اپنی اناڑی حرکتوں کی وجہ سے پکڑا گیا خبر شپنے کے بعد بھارتی حکومت نے حواس باگتا ہو کر سچ کے مو پر پٹی بانتی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلو کا ویل اپنا مو کھول کر پانی کے گول گول بابل رنگ بناتی ہے اور پھر کامیابی ملنے پر خوشی کا اظہار کرتی ہے یہ منفرد ویل صرف بابل رنگ بنانے کی ہی ماہر نہیں بلکہ بال سے بھی کھیلتی ہیں ہاتھ کے اشاروں پر گول گول گھومتی اور شرارتیں کرتی بلو گا ویل کی ویڈیو نے دھوم مچا دی ہے کئی فٹ بلند ٹاور اور پانی میں بڑا سا ہوا کا بھرا ہوا بیگ ٹاور سے بیگ کے ایک طرف جمپ لگاؤ سی سائٹ سے کئی فٹ بلندی تک ہوا میں اچھلتا ہوا کھلاڑی پانی میں گرے گا جی ہاں یہ مناظر ہیں بلوب جمپنگ کے سویزر لینڈ میں بلوب جمپنگ کا شاندار مظاہرہ ہوا جہاں پر کئی ممالک سے تعلق رکھنے والے افراد نے حصہ لیا شاندار اور دلچسپ کھیل میں سویزر لینڈ سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی نے سترہ میٹر بلند جمپ لگا کر ورڈ ریکارڈ قائم کر لیا امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان ایسے دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کرے جو نہ صرف امریکہ بلکہ خود پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہیں ٹرمپ انتظامیہ پاکستان سے رابطے میں ہے اگر پاکستان دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کی یقین دہانی کراتا ہے تو اس کی امداد بحال کر دی جائے گی جیمز میٹس نے کہا کہ اس بات کی زیادہ فکر نہیں کہ امریکہ پاکستان کو بطور رہداری استعمال کرتا ہے داہم اب تک پاکستان کی جانب سے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا ہے کہ وہ امریکی پروازوں کے لیے اپنی فضائی حدود پر پابندی لگا رہا ہے یا زمینی راستے کے ذریعے اس کی فوجی سازو سامان کی ترسیل کو روک رہا ہے